بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے ہیں اس سیکٹر ای 3 فیس 2 کے ڈی اے کوہارٹ میں اور یہاں پہ جو ہے پچھتے دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ یہاں کی کمپلینٹس جو ہیں وہ پبلش ہوئی تھی ویڈیو کے ذریعے کہ یہاں پہ جو سی وریج لائن ہے وہ بار بار بند ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ویسی کوہارٹ والیات کو اس کو ساپ تو کر دیتے ہیں لیکن وہ مسئلہ جو ہے وہ بار بار ہو جاتا ہے آپ اس پہ کال کریں اور اس اس کا آپ کی موبائل نمبر پہ ایون آپ کو آپ کی کمپلینٹ کا رجسٹریشن کوٹ جو ہے وہ آپ کو میسیج کیا جائے گا اور سٹاف جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی کمپلینٹ پہ جو ہے وہ عمل ہو جائے اور آپ کی کمپلینٹ ہو ریسول ہو جائے یہ اس ایشو کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایشو بار بار کیوں ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑیں ہیں ہمارے اسسٹنٹ مینجر سیورج انڈرینج احسان ادنان اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ بار بار کیوں ہو جاتا ہے احسان ادنان آپ کانڈلی زرہ عوام کو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اسپیسیفکٹ اسٹریٹ کا جو ایشو ہے یہ کس و جائے سے بار بار ہو جاتا ہے thank you madam یہ موقع دینے کے لیے کیونکہ کمپلینٹس بار بار ہو رہی ہیں میڈم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھی سٹریٹ ہے اور اس میں یہ سائڈوں پہ اور بیچ میں یہ بجری وغیرہ پڑی ہوئی ہے اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں گھروں سے وہ پانی نکل رہا ہے بارش کے دوران یا انہی گھروں سے جو پانی نکلتا ہے وہ اسی سٹریٹ کے ذریعہ آتا ہے اور اپنے ساتھ بجری اکرش وغیرہ یہ لاکھے اس میں انہال کو یہاں کی عام لوکل کمیونٹی نے راستہ دیا ہوا ہے اس راستے کے ذریعے یہ ساری بجری اس میں انہال کے اندر چلی جاتی اور اس کو چوک کر دیتی ہے اس کے نتیجے میں جو پیچھے سے یہ فلو آتا ہے وہ بجائے آگے جانے کے وہ انہی راستوں جو کمیونٹی نے یہاں پہ دیئے ہیں انہی راستوں کے ذریعے یہ بیک فلو ہوتا ہے اور سٹریٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اس میں کچھرا بھی ڈالا ہوئی ہے اس میں بوری شاپر وغیرہ ہر چیز میں انہال میں آئی ہے مین ہول کا آلڈی جوڈا ہے اور نو انچ ہے جو اس کے لئے انڈر کیپیسٹی ہے لیکن جب بیچ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر تو ڈیفنیٹلی یہ بلوک ہو جائیں گی جیسی بلوک ہو جاتی ہے یہ سارا پانی یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں تک رہی بات ہمارا کام نہ کرنے کی یا سٹاف نہ آنے کی تو بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سٹاف آلڈی یہاں پہ آتا ہے اگر کمپلینٹ نہیں بھی ہوتی تو یہ لوگ وزٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس سٹاف اتنا زیادہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کمپلینٹس کافی زیادہ ہوتی ہیں تو ہر جگہ پہ ایک کام کرنا ہوتا ہے یہ انچانے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو تو یہ جو کمپلینٹ آج بھی ہمیں محصول ہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے محصول ہی ہے انہوں نے کوئی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو انہوں نے ابھی کمپلینٹ کیا کوئی کمپلینٹ نہیں ہوئی پھر بھی ہمارا سٹاف آیا ہوا ہے یہ کام کر رہا ہے لیکن ریکویسٹ ہی ہے کہ اس میں قصور عوام کا بھی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دھوپ گھروں کا جو پانی ہے وہ مین ہول میں ڈال رہے ہیں اور ساری بجری اس میں آگے اس کو چوب کر دیتے ہیں موسیقی